الحمدللہ العظیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِرْلِ جَعْلِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَ النَّبِيشِ یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَاطَ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاطُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَبَ النَّبِيشِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ رَبِّ سَلِّمَ سَلِّمْ تَائِمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّ حِبِيبِ قُلْهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ قُلْتَمِسٌ غَرَفَمْ مِنَ الْبَحَرِ اَوْرَشَفَمْ مِنَ الدِّيَمِينَ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَدْلٍ هُمْ كَبَاكِبُهَا مَوْلَا يَسْلِّمْ وَسَلِّمْ تَائِمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّ حِبِيبِ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاُفِرْ لَنَا مَامَدَا يَا وَاسِعَ الْكَرَمِينَ مَوْلَا يَسَلِّمْ وَسَلِّمْ تَائِمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْكِ كُلِّ حِبِيبِ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا جتنے بھی پہلے نبی تھے نبوت ان کی وقتی تھی مگر ہشر تک ہے سارا جہاں ختم نبوت کا یہ نعرہ ہے امیر المومنین سدھی کے اکبر کا کرو اپنے لہو سے بھی دھیان ختم نبوت کا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے دیا بہرا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے دیا بہرا بنا ان کا کلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا کیا اس فن میں شان پیر سید مہرِ علی کی ہے کیا اس فن میں شان پیر سید مہرِ علی کی ہے انہوں نے بھی کیا دیاں ختم نبوت کا الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں بنایا جس نے پورا کاروان ختم نبوت کا خداوندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ بنا دے ہم سب کو حسان ختم نبوت کا مفقرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران خامیِ بے قسان احمدِ مشتبہ جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلمہ کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد اربابِ فکر و دانش اصحاب و محبت و مودت حاملینِ عقیدہِ اہلِ سنت آج کی عظمتِ تاجدارِ ختمِ نبوت کان فرنس کے روحِ روان شمس و شریعہ و کمر و طریقہ و محبِ سنت و ممیت البداد ترجمانِ فکرِ امامِ ربانی حضور پربارو کریم رضی اللہ عنہ کی خاص نشانی اور جان نشینِ حضور خاجہِ خاجگان حضرتِ خاجہ فکیرِ محمدِ لاسانی میرے جیسے لاکھوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکنوں کے محبت تم کے مرکز مہگر حضور خاجہِ خاجگان حضرتِ علامہ صاحب زادہ خاجہ محمد حسن صاحب الحاصنی الباروی سجادہ نشین آستانِ عالیہ مقدسہ فکیر بارو شریف حاضرینِ محترم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی مقدس گھڑیوں کو مزید عروج عطا فرمائے اور ہم سب کی دور دراز سے قرب و جوار سے جتنے بھی کافلوں کی صورت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس عظیم و شان کان فرنس میں پہنچے ہیں اللہ رب العزت ہر ایک کو قدم قدم پہ کروڑوں ثواب عطا فرمائے حاضرینِ محترم نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلما کا فرمانِ مبارک ہے فرمائے اِنِّ اِنْدَ اللَّهِ فِي اُمِّ الْكِتَابِ مَقْتُوبٌ خَاتَهُ النَّبِيْجِينَ فرمائے بے شک میں لہوے محفوظ میں بھی اللہ رب العزت کے ہاں خاتم النبیشین لکھا ہوا تھا نبی کریم علی صلات و تسلیم نے ہر لحاظ سے اپنے ختمِ نبوت کی فکر کو اپنی امت کے اندر پہلے بھیان کیا نبی کریم علی صلات و تسلیم کا فرمانِ مبارک ہے آپ نے اشاعت فرمایا یا ایوہن ناسو اے لوگو انہو لا نبی باعدی ولا امت باعدکم فرمایا میرے غلاموں بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تبھارے بعد کوئی امت نہیں یعنی جیسا کہ نبی کریم علی صلات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخر زمان نبی ہوں میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں اسے را تم آخری امت ہو تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں فابدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو وسلو خمسکم اور تم پانچ نمازیں پڑھو وسوم شہرکم تم ماہِ رمضان کی روزے رکھو رسو وَعَدُّو زَكَاطَ اَمْغَالِكُمْ اور تم اپنے مالوں کی زکاة ادا کیا کرو وَعَدِيُو حُلَاطَ اَمْرِكُمْ اور تم اپنے جو حقیقی امیر ہیں تم اس کی اطاعت کرو اس کے نقشِ قدم پہ چلو پھر فرمایا تد کھولو جنت رب بکم پھر اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ یعنی نبی کریم آلی صلات و تصیم نے سب سے پہلے اپنے خط میں نبوت کو رکھا ہے کہ لا نبی یا وعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں دوسری روایت میں یہ بھی ہے اِنَّ رِسَالَتَ وَن نبوتَ کا دن قطع فرمایے میری رسالت اور میری نبوت کے بعد کسی کی رسالت نہیں کسی کی نبوت نہیں ہاں مبشرات ہو سکتے ہیں مبشرات کیا ہیں نبی کریم آلی صلات و تصیم نے اشارت فرمایا وہ صالحین مردوں کے خواب ہیں یہ جزوں من انوائن نبوتیں فرمایا نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے یعنی نبی کریم آلی صلات و تصیم نے اشارت فرمایا کہ میرے بعد صدیاں گزر جائیں یوں نہ سمجھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا فرمایا نہیں میرے بعد نہ ہی کوئی نبی آسکے گا نہ ہی کوئی رسول آسکے گا نبی کریم آلی صلات و تصیم نے مثال دیتی ہے اشارت فرمایا اِنَّ مَسَلِي وَمَسَلَ الْأَمْبِيَائِ مِنْ تَبْلِي فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے امبیاء کرام علیہ السلام کی مثال فرمایا ایسے ہے کہ بنا بہتر ایک بندے نے اپنا گھر بنایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ گھر کو حسین بھی بنایا گھر کو جمیل بھی بنایا لیکن نبی کریم آلی صلات و تصیم نے اشارت فرمایا اِلَّا مَوْزِيَ الْأَمْبِيَنَا سوائے ایک ایٹ کی جگہ کے یعنی جتنی بھی امارت تھی امارت بڑی خوبصورت تھی بڑی شاندار تھی اس میں حسن بھی تھا اس میں جمال بھی تھا اس میں وقار بھی تھا اس میں مقار بھی تھا کمال بھی تھا اور اس میں نکار بھی تھا سارا کوئی تھا حسن و جمال سے بھری ہوئی امارت تھی نبی کریم آلی صلات و تصیم نے اشارت فرمایا صرف ایک ایٹ کی جگہ کے فَجَلَنْ نَاسُو یَتُوْ فُونَا بِهِ نبی کریم آلی صلات و تصیم نے فرمایا لوگ دیکھنے آگئے اس کے ارد گرد گھومنے لگے چکر لگانے لگے ہر طرف سے دیکھو تو صحیح کسی طرف سے کیا حسن کندر کمی تو نہیں رائے گئے جمال مکمل نہیں ہوا نبی کریم آلی صلات و تصیم نے فرمایا سارے چاروں طرف سے چکر لگانے لگے دیکھنے بھی لگے وَيَا تَعجبُونَا اور تَعجب بھی کرنے لگے ہیں وَيَا قُولُونَا اور یہ کہنے لگے ساری امارت خوبصورت ہے ہر طرف سے لیکن اللہ وزیات آز ہی لبے نہ تو یہ ایند کیوں نہیں لگائی گئی اگر یہ ایند کی جگہ کو پر کر دیا جاتا ایند لگائی جاتی تو اس کا حسن اختتام کو پہنچتا اس کا حسن اپنی حدود کو پہنچتا یہ ایند کیوں نہیں لگائی ہوگی نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا میرے غلاموں یاد رکھنا اَنَا لَا بِنَا تَو وَعَنَا خَاتَ مُنَّا بِشِينَ وَا ایند کی جگہ کو پر کرنے والا بھی میں ہوں سارے نبیوں کے بعد میں بھی آخر میں آنے والا میں ہوں سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات علماء اہل سنت اسے طرح یہ نبی کریم علیہ السلام کے بزہران دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں کہ میرے والے صرف تورہ شریف کے حافظ دے بھیما اَن صلی اللہ علیہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب بلسطن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا تھا اور جو میرے والے صرف رزانہ پڑھتے تھے وہ شام کو مجھے پڑھا کے آرام کرتے تھے آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما حضرہ الموت جب میرے والے صرف کی وسال کا موت کا وقت قریب آیا دانی مجھے بھلایا ہے اور مجھے بھلا کے کہنے لگے اے میرے بیٹے تُو جانتا ہے میں نے اپنے پاس کچھ چھپا کے نہیں رکھی جو کچھ مجھے آتا تھا میں رزانہ تجھے رات کو پڑھا کے آرام کرتا تھا لیکن فرمانے لگے صرف دو فرق ہیں میں نے تجھ سے چھپا کے رکھی ہیں فکرہت ہوں ان اخبرہ کا کہ میں نے نہ پسند کیا ہے اگر اپنی زندگی میں میں تجھے بتاؤں ہو سکتا ہے راز لیک نہ ہو جائے راز راز نہ رہے لوگوں کے درمیان ظاہر نہ ہو جائے میں نے وہ بھرق سپا کے رکھے میں نے وہ ایک محراب کے اندر بند کر دیا ہے اوپر بٹی کے ساتھ لیپ کر دیا ہے جس وقت میرا وصال ہو جائے وصال ہونے کے بعد وہ دو فرق نکالنی ہیں اور جو کچھ پڑا ہوا ہو لوگوں کو پڑھ کے سنا دینا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہو حضرتِ قابرہ کے اللہ عنہ انشاءات فرماتے ہیں میرے والے صاحب کا وصال ہوا میں نے ان کو گسل دیا تفن دیا تفن کر کے واپس لوٹا مجھے شوق تھا کہ میں بھرق نکالوں تو صحیح ان کے اندر کونسی تحریر ہے کتنی عالی قسم کی ہے کتنی عظیم تحریر ہے کہ میرے والے صاحب نے مجھ سے چھبا کے رکھی ہے فرماتے ہیں فتح تلکوبا جس وقت میں نے وہ محراب توڑا ہے اس تخراج تو بھرق ہتا ہے میں نے وہ دو بھرق نکالے ہیں ان میں کیا لکھا ہوا تھا لکھا ہوا تھا جو آج بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے لکھا ہوا یہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی شینہ لا نبی بادہو ومولدہو بے مکہ ومہاجرہو بے تہبہ لا فضہ ولا غلیظہ ولا سقابہ فی الاسفاق یعفو ویسوہو عمدہو الہم مادونہ یحمدونہ علا کل حال و تزلل انسنتہم بے تکبیر فرماتے ہیں ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں تمامی نبیوں سے آخر میں آنے والے ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں ان کی ولادت و سعادت مکہ تل مکرمہ میں ہوگی ان کی حجرت کا مدینہ تل منورہ ہوگی لا فضہ ولا غلیظہ ولا سقابہ فی الاسفاق فرمایا حسن اخلاق کے مالے ہوں گے اگر بازاروں میں بھی چلے گے پھر بھی بلند آواز سے نہیں بولیں گے ایستہ آواز سے بولتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ اوساتہم وہ اپنا تہبند اپنے سنتر میں یعنی کمر کے ساتھ باندیں گے نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پہلے آنے والے غلام یہ خوش خبری دے رہے تھے یقسلونہ فروجہم وہ پاکی حاصل کرنے والے ہوں گے فرمایا ان کے امتیوں کا کیا حال ہوگا اناجیل ہم فی صدور اہم ان کے سینوں میں قرآن پاک جو نبی کریم علیہ وسلم پر نازل ہوگا وہ ہر ایک کے سینوں میں چھپا ہوا ہوگا یعنی اگر پانچ سال کا بچہ بھی ہوگا قرآن پاک کا حافظ بننا چاہے گا اتنا نور اترے گا کہ قرآن پاک کا حافظ بن جائے گا حضرتِ قابر رضی اللہ عنہ ان اشاعت فرماتے ہیں آخر میں یہ بھی لکھا تھا امت الحم مادون فرمایا آپ کی امت بڑی تعریفیں کرنے والے ہوگی فرمایا تزلل والسنہ تم بتکبیرے تم ان کو دیکھو گے ہر وقت اللہ رب العصد کی پڑائی کو بھیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے زبانوں کو تر کرتے ہوئے نظر آئیں گے یحمدونہ فرمایا جو بھی گھڑی گزرے گی اللہ رب العصد کی حمد و سنہ کریں گے یعنی اتنے پکے محبوب کریم علیہ السلام کے بھی دیوانیں ہوں گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَن تَزَالَ حَاسِلْ عُمَّتُ قَائِمَتًا فرمایا میری امت پہ امتحان بھی آئیں گے ازبائش بھی آئیں گی لیکن ازبائش جتنی بھی آئیں گی میرے جو حقیقت لحاظ سے امتی ہوں گے بہت مخالف لوگ ان کا ایک بال بھی ٹیڑا نہیں کر سنگے گے بال کو نہیں جلائیں گے فرمایا اتنے میرے امتی پکے ہوں گے جتنا بھی امتحان آئے گا لَا يَدُرْ رَحُمْ آلِ سُنَّتُ کو کوئی مٹا نہیں سکے گا حتیٰ یا عمر اللہ ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے کام جس کے لئے بھی نکلے ہوں گے اللہ رب العزت میری امت کو ہمیشہ فتا و کام یابی عطا فرمائے گا حاضرین محترم یہ آستان علیہ مقدسہ پیر بارو شریف کے غیر اطمند جانشید مخدوم احل سنت یہ تین چار مہینوں کی دن رات کی تگو دو اور دن رات کوشش کر کے سب کو بھلایا ہے اور سب کو بھلا کے یہ اپنا امام احمد رضاقہ فاظل اپریلی بھی دحمت اللہ اطلالہ کی فکر کو پہنچانے کے لئے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سونا جنگل رات اندھیری چائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چورو کی رکھوالی ہے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سونے والوں رات بھی اندھیری ہو ادھر بادل بھی چھائے ہوئے ہو چہدنی بھی نہ ہو اور پھر چورو کو رکھوالا مت سمجھنا کہ حال سنت کے غیرت مند ایسے آستانے بھی ہیں کہ تمہیں بھولاتے بھی رہیں گے اور ختم نبوت کا درس دے کے تمہارے سینوں کو اجالے بھی بخش کریں نارے تکبیر نارے رسالہ آستان آلیہ پھر سواق شریف آستان آلیہ پھر بارو شریف آستان آلیہ پھر بارو شریف حضور کبنا گریب نواد علماء اہل سننا یہ میراج شریف کے مہینے کا اختتام ہے نبی اکرام نور مجسم شفی موسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو نبی کریم علی صلات وآلہ سیم نے آخری جو خطبہ دیا ہے اس میں نبی کریم علی صلات وآلہ سیم نے ختم نبوت کی تعلیم بھی دی ہے اور ساتھ اپنی اس وقت امت کی شان کو بھی بیان کیا ہے نبی کریم علی صلات وآلہ سیم نے اشاد فرمایا الحمدللہ اللہ زی جانا امتی تمام طریف اس واری تعالی کے لئے ہیں جیسے نے میری امت کو بنایا ہے کیا چیز فرمایا ہم الاولون والآخرون میری امت اول بھی ہے میری امت آخر بھی ہے اول اور آخر متزاد ہیں کیسے ہو سکتی ہیں کہ اول بھی ہو اور آخر بھی ہو نبی کریم علی صلات وآلہ سیم نے اشاد فرمایا دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخر ہے اور جنت میں جانے کے لحاظ سے اول ہے یعنی باقی جتنی امتیں ہوں گے ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے پھر بھی جنت میں داخل ہونے لگیں گے فرمایا میری امت ساری امت اسے پہلے جنت میں داخل جائے ہو جائے گی پھر بات میں باقی امبیاء اکرام کی ہوں گی اور یہ بھی ارشاد فرمایا الحمدللہ اللہ 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 جالنی فاتحوں و خاتمان تمام طریفے اس اللہ رب العزت کے لئے ہیں جس نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے خاتم بھی بنایا ہے فاتح کمانا ہے کھولنے والا خاتم کمانا ہے بند کرنے والا فرمایا خاتم کمانا جو ہے بند کرنے والا فرمایا میں نبوت کے دروازے کو بند کرنے والا ہوں میرے بعد نہیں کوئی نبی آئے گا نہیں کوئی رسول آئے گا اور فرمایا جو کھولنے والا ہے اس سے مراد ہی ہے کہ آنا افتہ ہو باب الجنت سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھولنے والا میں ہوں گا یہ آخر میں تم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ ہمارے پیر و مرشد کی ایک دعوت پہ ہزاروں نہیں لاکھ لوگ لپے کہتے ہوئے یہ چوک آزم کی عظیم و شانکان فرس میں پہنچے ہیں اور امام احمد رضا خان فاضل بریل و رامت اللہ اطالعالہ نے اسی عشق کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہان فیدا دو جہان سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں چہا نہیں و آخر دعوانان الحمدللہ